اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل لائفید مریم کیسے ہم سب لوگ آئی ہوپ یو آل او ویل اور آج کا جو ویلوگ ہے نا کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا تھا بچے بھی بیمار تھے اور ساتھ جو ہے نا میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ موسم جب چینج ہوتا ہے نا تو اس طرح لازمی بیمار کوئی نہ کوئی ہوئی جاتا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے موسم کے اثرات ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ دوپیار کا ٹائم تھا اور یہ جو علماری آپ دیکھ رہے ہیں نا تو یہ مہرما کی نا پہلی سال گرہ میں میری سسٹر نے گفٹ کی تھی تو کافی عرصہ جو تھی نا میں نے اس کو یوز کیا تھا اچھی ہے پھر اس کے بعد نا جیسے جیسے بڑے بچے بڑے اور سے نا سپیس بھی کم ہوتی پھر میں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا تھا تو اب جو ہے نا ماشاءاللہ سے چارچر بچے جگہ بھی کم پڑتی ہے اور سردی ہوگے تو ماشاءاللہ سے ڈبل ٹرپل کپڑے ہوتے ہیں تو علماری میں پورے بھی نہیں آتے تو پھر میں نے کہا چلو یہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نا میں یوز کر لی تو پھر اس کو میں نے نکالا دوبارہ سے اس کو جو ہے نا میں نے جوڑ لیا تھا اور یہ الگ ہو جاتی ہے نا تو اس کو الگ کر کے میں نے رکھا ہوتا نا تو اب اس کو میں دوبارہ سے جوڑ لیا تھا اور بچے بھی جو میں نے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے تو اس کے اندر نہ زیادہ تر میں نے وہ کپڑے رکھے ہیں جو کم یوز ہوتی ہیں یعنی کہ جو آنے جانے کی ہوتی ہیں یا پھر جو بچوں نے بھی بلکل بھی پہنے نہیں انٹیچ نیو کپڑے ہیں وہ میں نے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے اور کیونکہ اب باہر پر جب بچے دروازہ کھولتے ہیں نا تو اس کے دروازے جو ہیں نا آگے سے خراب ہو رہے تھے تو اس لیے اس کو نہ میں میں نے اس کے اندر نئی کپڑے رکھے تھے بس اور باقی جو ریگولر تھے نا وہ میں نے علماری میں ہی رکھے تھے اور یہاں پہ جی ابھی ہم لوگ آئے تھے باہر بچوں کو لے کے رات کا ٹائم تھا تو آج کھل تو جو ہے نا ہر جگہ پہ مینی جو آئی لینڈ جو ہے نا بہت ہی زیادہ کھول گئے ہیں اور یہاں پہ میں بچوں کو اکثر لے آتی ہوں بچوں کو خوش کرنے والی جو انا مشینے ہیں تو بچے جو ایک 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 دو باہر تو بچوں کو یہ لے آتی لیکن آج میں چاروں کو کوئی لے کے آئی تھی اور بس بچے جو ہے نا تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں تو مہرمانہ کہتی میں نے فند دنیا جانا تو میں نے کہا نہیں ابھی بابا فارغ نہیں ہے کیونکہ جنہیت کام سے آ کے پھر نیچے کام کرتی ہیں تو ابھی نیچے کا کام تو ختم نہیں ہوا تو میں نے کہا جب بابا بالکل فری ہو جیں گے تو پھر ہم جو اے ادھر جائیں گے فند دنیا جائیں گے تو یہاں پہ یہ دکھی تھی ایک جو یہ کار بنیوی تھی اس کے اندر میں نے حسن کو بھی بٹھا دیا تھا کیونکہ حسن بھی نہ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا تو جنیت کہتے ہیں چلو اس کو اس میں بٹھا دیتے ہیں اس میں یہ گرے گا نہیں تو بس اس کو ہم نے اس میں بٹھا دیا تھا یہ والا جو کلپ ہے نا یہ میں نے سپیشل ریکارڈ کی ہے تو یہ جو میرے واش روم کے یہاں پہ پردہ اوپر لگا ہوئے نا تو یہاں پہ نا یہ تینوں بچے نا اس کو پکڑ گیا نا ایسے اس کے ساتھ جھولا جھولتے ہیں اور میں ان کو منع بھی کرتی ہوں کیونکہ اوپر سے یہ گر بھی سکتا ہے آئیزہ کا تو کم وزن ہے لیکن مہرمہ جب اوپر اس کے اوپر جھولا جھولتی ہے تو یہ اس کے اندر سے واضح آتی ہے اس کو تو میں بالکل یہ منع کر دیا لیکن آئیزہ جو باز نہیں آتی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی نیکسٹ دے تھا اور صبح کا ٹائم تھا تو بچے جو تھے نا سو رہے تھے خاص طور پر حسن سو رہا ہونا تو میں اپنے جو کام ہوتے ہیں نا وہ کر لیتی ہوں کیونکہ حسن جب اوٹ جاتا ہے نا اس کو خاص ٹائم پر دھیان دینا پڑتا ہے تو امی ابو میرے آ رہے تھے ایک سال کے بعد جو میرے ویلوگز دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا لازٹ ٹائم بھی نا وہ پچھلے نومبر میں آئے تھے تو اب پورے ایک سال کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ نومبر میں آئے تھے اور بس ایک سال کے بعد اب سال میں ان کا ایک چکر ہی لگتا ہے تو وہ آ رہے تھے تو یہاں پر بس اب بھی نا صبح کا ٹائم تھا اور حسن سویا رہا تھا تو میں بس جو ہےنا اپنا کام کر رہی تھی تو یہاں پر میں جو ہےنا گوشت جو ہےنا وہ صاف کر رہی تھی اور گوشت جو ہےنا صاف کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے نا چکن ہو یا جو بھی ہونا تو اس کو صاف کرنے میں بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ صحیح طریقے سے صاف کرنا ہوتا ہے مجھے بلکل بھی تسلی نہیں ہوتی ہے تو ڈیر دو گھنٹے تو میرے پکے جو ہے نا صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں تو یہاں پر بس ابھی میں وہی کر رہی تھی تو شامی کباب جو ہے نا میں نے ایک دن پہلے جو ہے نا بنا کے رکھ لیے تھے کیونکہ چار چار بچے ہیں نا سارا کام جو ہے نا ایک دن میں نہیں ہوتا ہے اس لیے ایک دن پہلے نا ایک دن پہلے میں نے شامی کباب بنا کے رکھ لیے تھے اور جو میٹھا تھا نا میٹھے میں میں نے کلر فول جو سیمیاں ہوتی ہے نا وہ میں نے بنائی تھی تو وہ بھی ایک دن پہلے نا میں نے بنا کے رکھ لی تھی تو وہ ایک باول ہی بنایا تھا تو جنید کہتے ہیں کہ یہ کم ہو جب ایک اور بنا لو تو پھر میں نے نیکس دے نا میں نے صبح ہی جو ہے نا رکھ دیا تھا بنانے کے لیے سیمیاں رکھ دی تھی ہلکی آج پہ اور باقی جو ہے نا میں ساست اپنا کام کر رہی تھی تو یہاں پر ابھی دوپیر کا ٹائم ہو گیا تھا اور جنید نے بھی کھانا کھانے آنا تھا تو ویسے سالن کوئی بھی نہیں پڑا ہوا تھا ایک دن پہلے کا کوئی سالن نہیں پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے جنید سے کہا کہ میں چینی ویلے پراتھے بنا دیتی ہوں تو شکر ہے کہ اس معاملے میں جنید بلکل بھی ترنگ نہیں کرتے ہیں جو بھی دو تو کھا لیتے ہیں تو یہاں پر بس سب ہی میں جنید کو چینی ویلے پراتھے دے رہی تھی بنا کے تو جنید کا چینی ویلے پراتھا جو ہوتا ہے وہ بھی ڈبل لیئر والا میں بناتی ہوں میں جب اپنے بچوں کے لئے بناوں تو وہ دوسرے طریقے سے لیکن جب جنید کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس مجھے اسی طریقے سے بنا کے دو جیسے باقی جو ڈبل پیڑے والے پراتھے ہوتے ہیں تو اس لئے چینی کا پراتھا بھی جو انہیں ایسے ہی بنانا پڑتا ہے اور میں امی کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ صحیح ٹائم سے ہو کے چلے گئے اور اب ہماری گیس بلکل چلی گئی ہے اور بس صبح ایک گھنٹہ آتی ہے اور ایک گھنٹہ شام کو آتی ہے سارا دن میں کبھی تھوڑی تھوڑی سی بلکل تھوڑی تھوڑی سی آتی ہے اس کے پر روٹی بھی نہیں پکتی ہے ہانڈی مشکل سے بگ جاتی ہے وہ بھی نہیں پکتی ہے تو بس یہاں پر ابھی جو انہا میں جنیت کو چینی ولے پراتھے بنا کے دے رہی تھی اور صفائی میں نے نہیں کی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شام امی وغیرہ نے رات میں آنا تھا تو میں نے صفائی نہیں کی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک دفعہ میں کر دوں گی بچوں نے گند مچا دینا پھر مجھے دوبارہ سے کرنی پڑنی ہے تو اس لیے جو میں اپنے باقی کچن کے کام کر رہی تھی سارے کوکنگ کے تو میں نے کہا تھا کہ میں شام نہیں صفائی کر لوں گی کیونکہ امی وغیرہ نا شام کو نکلے تھے اور انہوں نے رات کو وہ لوگ سارے نو بجے تک پہنچے تھے گھر تو اس لیے پھر میں نے شام کے دفعے صفائی کی تھی اور یہاں پہ جو انہا میں بنا رہی تھی کڑائی گوشت تو یہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں بنایا تھا تو میں نے اپنی سسٹر سے جانا ریسی بھی پوچھی تھی اور فرس ٹیم میں نے ٹرائے کیا تھا اور بہت ہی مزے کا بنا تھا سالن اوپنہilia کا لیے چھالے حرکو پاце میں نے پھر کوشن لوگ سے پھر پھر لیں پھر اور میں نے کیا ہویا تھا یہاں پہ میں نے فراکو دیا تھا جتنا ہی نیرے کہ گوشت ہوگا اٹھانا سے پھر ہی گفت رکھ لیا یہاں پہ سوا کیلو گوشت تھا تو سوا کیلو لیکن یا ہو گفتae چھوٹر سے دھانے ہیں میں نے کو شام کر دیا پانچ منٹ میں گھر سا bilسارے۔ بنا رہی تھی تو اس کے بھی کام ہو جائیں گے اور یہاں پہ بس میں نے پیاس لی ہے اور ہری مرچے لی ہے اور لسن ڈالنا تھا اس کے بعد، اس کے ڈائلیں جو ایک سائلیں جائے اور اس کے بعد سالے مسالے بھی اس کے اندر ڈالنے ہیں تو یہ ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر رہی کیونکہ یہ آپ کو میں نے کافی دفعہ دکھائی ہے یہاں پہ جو ٹوماتر جو تھے وہ بوائل ہو گئے تھے یعنی کہ پانچ منٹ پکانا ہے تاکہ اس کے چھلکے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور چھلکے جو ہے اتر جائیں تو آپ سارے ٹوماتروں کے چھلکے اتر کے تو ان کو جو ہے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا اور ٹوماتر کا پیسٹ بنا لینا تو یہاں پر ٹوماتر بہت زیادہ گرم تھے اور بس گرم گرم ہاتھوں پر لگ رہے تھے ٹوماتر تو میں جلدی جلدی کام بھی کہا رہی تھی کیونکہ ساتھ ساتھ بچے بھی مجھے دنگ کہا رہے تھے تو ٹوماتر کے جو ہے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور یہاں پہ میں نے کڑائی لیا اور کڑائی کے اندر پہلے میں نے آئل لیا آئل جتنا بھی آپ لوگوں نے ڈالنے ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالتی ہوں کیونکہ خاص طور پر جب کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہانڈی اچھی نظر آنی چاہیے تو بندے کا کھانے کا بھی دل کرتے ہیں تو آئل سے ہانڈی میں رونک آتی ہے تو اس لئے میں تھوڑا زیادہ ہی ڈالتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں نے لسن دک پیساوہ وہ ڈال دی ہے اور اس کے اندر جو ہے اب اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے گوشت میں نے بوائل کیا تھا میں نے گوشت اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے تو بوائل میں نے اس لئے کیا تھا تاکہ یہ گل جائے گا جلدی سے پریشر میں اور پھر اس کو آسانی ہو جائے گی پکانے میں تو یہاں پہ نا بس پانچ یا دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے اور جب یہ براؤن ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہم نے ٹوماتر کے پیسٹ بنایا ہے وہ ایٹ کر دینا ہے تو ٹوماتر کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ٹوماتر جو بوائل ہوئے تھے تو ان کا اپنے ہی پانی اتنا زیادہ تھا تو اسی میں ہو گئے تھے اور اس کے اندر بس ابھی میں نے ٹوماتر نہیں اٹھ کی اور یہاں پہ میں نے سارے مسالے اکٹھے ڈال دیئے تھے تو وہی نارمل مسالے جو تھے وہی ڈالے تھے نمک ڈالا تھا حلدی ڈالی تھی اور دھنیا پاورڈر ڈالا تھا اور جو گرم مسالہ تھا وہ ڈالا تھا اور جو لال میش تھی وہ اور اس کے علاوہ جو کالی میش رالی تھی اور اس کے بعد میں پاس کڑائی گوشت کا مسالے کا پیکٹ پڑھا ہوا تھا تو ایک ون ٹیبل سپون میں نے وہ بھی اٹھ کر دیا تھا مسالے ڈالنے سے ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اس لئے وہ پڑھا ہوا تھا تو میں نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا اور بس اب اس کے اندر ہم نے ہری مرچے بھی اٹھ کر دینی ہے اور اس کو ہم نے درمیانی آنچ فینا رکھ دینے اور پھر اس کے بعد ایک دو دفعہ میں نے اس کو چیک کر لیا تھا تو جیسے گوشت گل گیا تھا تو پھر لاسٹ میں اس کے اوپر کٹیوی ہری مرچے ڈالنی تھی اور ادرک ڈالنی تھی اور مکھن لاسٹ میں ڈالنا تھا یعنی چولہ بن کرنے سے پہلے دو منٹ پہلے یہ ساری چیزیں ڈالنی تھی اس کے بعد چولہ بن کر دینا تھا دو تین منٹ کے بعد جب بلکل چیک کر لینا ہے کہ گوشت ہمارا گل گیا تو چولہ بن کر دینا تھا تو یہاں پر دیا میں نے ساتھ ہی دوسری ہنڈی کی بھی تیاری شروع کر دی تھی اور پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ ساتھ برطن بھی واش کر رہی تھی کیونکہ ایک دفعہ سنگھ بھر جینا پھر ٹائم لگتا ہے برطن واش ہونے میں اور ساتھ برطن بھی تھوڑے بھوٹ نکال کے لے آئی تھی وہ بس میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ہماری گریپی تیار ہوگی تھی تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے کباب بنا لیا تھا تو اس کے اندر میں کباب ڈالنے لگی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا میرے دوسری جو کڑائی تھی نا کڑائی گوشت وہ بھی بلکل تیار ہو گیا تھا لیکن پھر بھی نا اس کو میں تھوڑی دیر نا ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ کر کے نا رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا گوشت بلکل سوفٹ ہو جئے اور اس فلی جو کڑائی کا تھا نا ڈھک کر نہیں تھا تو پھر اس کے پر نا میں نے جو آٹے والا تشلہ ہوتا ہے نا وہ اس کے پر فکس آ گیا تھا وہ میں نے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ نا یہ دیکھے بچوں کو جو ہے نا بچے یہاں سے نا کھلکی کھول کے اوپر شیل فی آ جاتی ہیں اور بچوں کو نا میں نے بھی یہاں پہ تیار نہیں کیا تھا کیونکہ یہاں پہ بھی مغرب کا ٹائم تھا نا تو انہوں نے رات کو دس فجے تک آنا تھا تو میں نے کہا کہ میں بچوں کو سب سے لاسٹ میں کپڑے بناوں گی کیونکہ آئیزہ جو ہے نا سب سے زیادہ کپڑے گندے کر دیتی ہے اور یہاں پہ میں نے سب کچھ جو ہے نا چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اور مکر نا ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کھاتا تو اس لئے مکر نا مجھے ملانی تھا تو یہ چھوٹی ویلی ملی تھی تو یہی میں نے منگا لی تھی اور یہاں پہ دوسرے سالن پہ جو دم لگانا تھا کوئلے کا تو یہاں پہ بس میں نے کوئلہ رکھ لیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی کڑائی بلکل تیار ہے اور اب اس کے اوپر جو ہم نے ڈالنا ہے وہ ڈال کے دو تین منٹ کے بعد ان چولہ بند کر دے گئے اور پھر ڈھک کرنا ہم لوگ انہیں بلکل بھی نہیں کھولنا تو یہاں پہ میں نے ہری میچے ڈال دی ہے اس کے اندر تو بس آج کے میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو نہیں آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی تیل دن تیک کیا اللہ حافظ اور اپنی دعواؤں میں آپ لوگ مجھے یاد رکھئے گا